بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حبلی حکم وعل حطنی بالصالحین وجعلی لسان صدق فی الاخرین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اے میرے پربردگار مجھے حکم و حکمت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ شامل کر دے یہاں پھر وہی عظمت ہے توازو انکساری خاکساری والی عظمت کہ ابو الانبیاء اولو العزم رسول اور دعا یہ ہے الحکنی بالصالحین مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے مجھے حکمت عطا فرما دین کی سمجھ اور حکمت عطا فرما اور نیک لوگوں میں شامل کر دے و جعلی لسان صدق فی الاخرین اور بعد میں آنے والوں میں میری زبان کی سچائی اور میری سچی دعوت کا ذکر خیر جاری فرما میرے مرنے کے بعد بھی میری دعوت اور ذکر خیر جاری رہیں و جعلی مِن وَرَسَتِ جَنَّةِ النَّعِيم اور مجھے نعمت والی بہشتوں کے وارثوں میں سے بنا دے وَغْفِرْ لِي أَبِي اور میرے والد کو بخش دے آتے ہوئے وعدہ کر کے آئے تھے نا کہ اپنے والد سے کہا تھا کہ بابا میں آپ کے لئے دعا مانگوں گا تو دعا مانگ رہے ہیں وَغْفِرْ لِي أَبِي میرے والد کو بخش دے اِنَّهُ كَانَ مِنَ بَّعْلِين وہ بڑا گمراہ آدمی تھا گمراہوں میں سے تھا میرا والد لیکن تو تو بخشنہار ہے تو بخش دے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَسُون اور جس دن لوگوں کو تو پھر سے زندہ کرے گا اے اللہ اس دن مجھے رسوانہ کرنا یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُمْ وَلَا بَنُون جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ہاں صرف وہی شخص اللہ کی حضور سرخ روح ہوگا جو قلب سلیم لے کے آیا ایسا دل جس میں سلامتی فکر ہو جس میں جذبات کی سلامتی ہو اللہ کو چاہنے والا ہو اللہ کے بارے میں سوچنے والا ہو دین کی چنتہ رکھنے والا ہو دعوت دین کے بارے میں ہر وقت کرنے والا ہو اسے قلب سلیم کہتے ہیں جو یہ لے کے آئے گا اللہ کے ہاں وہ مراد پائے گا بے بہت 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 موسیقی